شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو ویورز آپ کو اپنے چینل ٹپس آلوجی میں ویلکم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور آپ کے ریکس اور مالو جان میں بے حساب برکتے دیں تو ویورز ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے کچھ ایسی ٹپس لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کی روز ملا زندگی میں بہت زیادہ کام آئیں گی اور ویسے بھی اب رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہونے ہی والا ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ ایسی ٹپس آپ سے شیئر کروں گی جن کی مدد سے آپ کے گھرے لو کام کاج میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو جلدی سے بینہ وقت زائے کیے ان ٹپس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے پلیز ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹپس یوسفل ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک چنہ منا سا کمنٹ بھی لازمی کریں اور اس طرح آپ کی طرف سے میرے لئے حوصلہ جائی ہو جاتی ہے اور پھر میرا دل بھی کرتا ہے کہ آپ کے لئے کچھ نئی اور اچھی اچھی ٹپس بناو اچھا رمضان میں ملک شیک یا چٹنی وغیرہ تو ہم بناتے ہی رہتے ہیں اور خاص طور پر افتاری میں تو اس میں جوسس وغیرہ بنتے ہیں تو جب ہم انہیں واش کرتے ہیں تو اس کی بلیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ دھوتے وقت اکثر ہاتھ وغیرہ کٹ جاتا ہے اور دھونے کے بعد بھی ہلکی سی ایک مہک اس میں رہتی ہے اور پھر اس میں ملکی تے بھی جم جاتی ہے اور کچھ دیر تک یہ پڑا رہے تو اسے دھونا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آج آپ کی اسی پریشانی کے لئے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنا جوسر یوس کریں اپنا شیک وغیرہ بنانے کے بعد اس میں کوئی سا بھی ڈش واشر ڈال دیں جس سے آپ گھر میں برطن وغیرہ دھوتے ہو وہ ہی ڈال دیں میں تو اپنے برطن دھونے کے لئے لیمن میکس کا یوس کرتی ہوں تو میں یہ ہی ڈالوں گی بس تھوڑا سا ہی ڈش واشر آپ نے ڈالنا ہے اور پھر اس میں پانی ڈال دیں اور پانی اتنا ہو کہ آپ کا بلینڈر اچھا خاصا بھر جائے آپ اسے ڈھکن لگا دیں اور پھر اسے خالی ہی چلا دیں صرف دس سے پندرہ سیکنڈ آپ نے اس بلینڈر کو چلانا ہے اور پندرہ سے بیس سیکنڈ میں ہی اس میں اچھے خاصے جھاگ بننے شروع ہو جائیں گے اور یہ اندر سے ڈیپلی کلین ہو جائے گا تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اسے خالی کر لیں تو اس میں سے کتنے جھاگ نکل رہے ہیں تو بس پھر اسے پانی کی مدد سے دو تین بار کھنگال لیں تو آپ کا یہ بلینڈر بلکل اندر سے ڈیپلی کلین ہو جائے گا اور رمضان میں آپ کو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ ایک چیز کے بعد دوسری چیز کے لیے بھی اسے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب آپ کو ایک اور نیکس یوسفل ٹپ بتاتی ہوں جو کہ آپ کے رمضان المبارک میں بہت زیادہ کام آئے گی جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر جگہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور رمضان المبارک میں تو کبھی سہری میں چلی جاتی ہے لائٹ تو کبھی افتار میں چلی جاتی ہے تو جب اسپیشلی سہری میں جب آپ کے لائٹ چلے جائے تو اندھیرے میں کچن کے کاموں کو منیش کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم اکثر مومبتی جلا لیتے ہیں جو کہ مسرسل استعمال سے بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں بار بار مومبتیاں جلانی پڑتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹپ بتا رہی ہوں جس کی مدد سے آپ کی مومبتی کافی لمبے عرصے تک چلے گی اور آپ کو بار بار خریدنے کی اسے ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو اس کے لیے کوئی سا بھی چھوٹا سا فائل پیپر کا ٹکڑا لے لیں میں نے یہ یوز کیا ہوا ہی لیا ہے کیونکہ میں جب بھی اسے یوز کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہ دوبارہ استعمال کے قابل ہے تو میں اسے پھیکتی نہیں ہوں بلکہ سنبھال کر رکھ لیتی ہوں تو بس کینڈل پر فائل پیپر کو فال کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹائٹ سے آپ نے فال کر دینی ہے اور پھر بس ماچس کی مدد سے مومبتی جلا دینی ہے ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا موم بار بار فرش پر نہیں ٹپکے گا جو بھی موم پگلے گا وہ اس فائل پیپر کے اندر ہی رہے گا اور اسی وجہ سے آپ کی یہ مومبتی کافی عرصے تک چل جائے گی جہاں آپ نے تین مومبتیاں جلانی ہوں گی اس ٹپ سے آپ کی ایک مومبتی میں ہی کام ہو جائے گا تو میری یہ ٹپ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اچھا جب ہم بزار سے فاس فوڈ وغیرہ لاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس طرح کے کیچپ کے پاؤچ آتے ہیں جو کہ الگ الگ فلیور کے ہوتے ہیں کبھی گارلک کبھی چلی سوس یا پھر کبھی ٹومانٹو میٹھی والی چٹنی ہوتی اس کیا ہوتا ہے لیکن ہر کوئی ہر فلیور پسند نہیں کرتا اور اس کے علاوہ یہ ایکسٹرہ بچ بھی جاتی ہیں تو آج اسی کیچپ کے ساشے کی ایک ایسی ٹپ بتاؤں گی جس کی مدد سے آپ کی بہت بڑی پریشانی حل ہو جائے گی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ افتار وغیرہ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں ازان کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے اور کچن میں اتنی گہما گہمی مجھ جاتی ہے کہ افرا تفری اور جل بازی میں ہاتھ وغیرہ جل جاتا ہے تو آج اسی حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتا رہی ہوں کہ جب کبھی آپ کے پاس ایسے کیچپ کے ساشے ہو تو آپ انہیں پھیکا نہیں کریں بلکہ اپنے فریزر میں فریز کر دیا کریں اور پھر جب کبھی اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے تو آپ فریزر سے یہ کیچپ کا ساشا نکالیں اور اپنے اس متاثرہ حصے پر لگائیں جہاں پر آپ کا ہاتھ جلا ہو اس کے استعمال سے آپ کی جلن میں فوری آرام آئے گا اور جو چھالہ سب بن جاتا ہے وہ بھی نہیں بنے گا تو آپ میری یہ والی ٹپ بھی ضرور آزمائیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اچھا جب کبھی بچوں کی یا پھر جائنٹس وغیرہ کے سوٹ پھڑ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے بٹن جو ہیں وہ نئے کے نئے رہ جاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں ان بچوں کے بٹنس یا جائنٹس کے جو بٹن ہوتے ہیں انہیں ایک پاؤچ میں ڈال کر سیف کر لیتی ہوں اور پھر جب مجھے ضرورت ہوتی ہے کسی دوسرے سوٹ میں لگانے کی تو مجھے آسانی سے بٹن مل جاتے ہیں تو آج انہیں بٹن کا ایک اور استعمال آپ کو بتاتی ہوں اور وہ یہ کہ جب ہماری جڑلی وغیرہ ہم گریسنگ ٹیبل پر یا کسی باکس میں رکھتے ہیں اور پھر کسی شادی یا پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو وہ اکثر آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور وقت پر ہمیں نہیں مل پاتی تو اس کے لیے آپ کو بھی ایک بٹن لے لیں اور اس بٹن میں دونوں ایئرنگز کو ڈال دیں یہ دیکھیں اس طرح تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی ایئرنگز آگے پیچھے نہیں ہوں گی اور بینہ اس ٹروپر آپ اسے کہیں بھی رکھیں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائیں گی اچھا جب ہم بزار سے نمک خرید کر لاتے ہیں تو اکثر نمک میں اس طرح کے ڈلے سے بنے ہوتے ہیں جو کہ نمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور پھر گلدی سے نمک کا ڈلہ کسی سالن یا چاول وغیرہ میں ڈل جائے تو پھر تو سالن کھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو آج آپ کو میں ایسی ٹپ بتا رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ کے نمک میں اس طرح کی ڈلیاں نہیں ہوں گی تو اس کے لیے آپ چاول لے لیں کوئی سے بھی چاول لے لیں سیلا یا جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو وہ لے لیں اور بس تھوڑے سے اس نمک کی بھڑنی میں ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ نمک میں جو ڈلیاں بننی ہوں گی وہ نہیں بنیں گی اور آپ آسانی سے اس نمک کو استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ساری ٹپس اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے دے اجازت انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ